نخمدہو و نسلی علی رسول کریم اما بعد فاؤز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب الشرحلی صدری و یسر لی امری و احل الاقتدم من لسانی و یفقہو قولی سورة البقرہ کی آیت نمبر سترہ تابیس منافقین کا معاملہ دو آسان اور سادہ مثالیں بیان کر کے مزید واضح کر دیا گیا ہے مزید ان دو مثالوں سے یہ بھی سمجھ آتا ہے کہ منافقین بنیادی طور پہ دو قسم کے ہیں یہ دو اقسام انشاءاللہ انشاءاللہ اگلے دونوں دروس میں آج کے اور اس کے بعد والے درس میں بیان کی جائیں گی سورة البقرہ آیت نمبر سترہ میں ارشاد باری تعالی ہے مَثَلْهُمْ كَمَثَلِ اللَّذِ اسْتَوْقَدَ نَعْرَىٰ فَلَمَّا عَدَاءَتْ مَعْحَوْ لَهُ ذَهَبَ اللَّهُ بِنُورِهِمْ وَتَرَكَهُمْ فِي ظُلُمَاتِ اللَّهِ يُبْسِرُونَ ان کی مثال اس شخص جیسی ہے جس نے کہیں شب تاریخ میں آگ جلائی ہو اور جب آگ نے اس کے ارد گرد کی چیزوں کو روشن کر دیا تو اللہ نے ان کی روشنی سلب کر لی اور ان کو اندھیروں میں چھوڑ دیا کہ وہ کچھ دیکھ نہیں باتے یہ منافقین کے احوال کی پہلی مثال ہے کہ ان کو روشنی نصیب ہوئی دین حق نصیب ہوا اسلام سے روشناس ہوئے لیکن اسلام کو دل سے قبول نہیں کیا دل میں نفاق کو قائم رکھا ان کے اس نفاق کے سبب اسلام دشمنی کے سبب مومنین یعنی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ ماجمعین کا مذاق اڑانے کے سبب اللہ تبارک و تعالی نے ان سے یہ نعمت چھین لی جس کو یہاں پہ یہ فرمایا گیا کہ ان سے روشنی سلب کر لی ذہب اللہ بنورہم اللہ نے ان کی روشنی سلب کر لی و تعالی کا ہم فی ظلمات اللہ یبصرون اور ان کو اندھیروں میں چھوڑ دیا کہ وہ کچھ دیکھ نہیں پاتے اب ان کا معاملہ یہ ہو چکا ہے کہ یہ دیکھنا بھی چاہیں تو یہ دیکھ نہیں سکتے یہاں ظاہری بسارت کی بات نہیں ہو رہی ظاہران تو منافقین میں سے کوئی بھی اندہ نہیں تھا تمام کے تمام آنکھیں رکھتے تھے دیکھ سکتے تھے لیکن یہاں پہ حقیقت میں قلبی روشنی کی نورِ بصیرت کی بات ہو رہی ہے حق کو دیکھنے کی حق کو پہچاننے کی بات ہو رہی ہے کہ باوجود آنکھیں ہونے کے اسلام کی حقانیت کو دیکھنے کے باوجود اسلام کا عروج دیکھنے کے باوجود اللہ کی مدد و نصرت اپنے سامنے دیکھنے کے باوجود یہ دیکھ نہیں سکتے ان کا نور ان کا قلبی نور سلب ہو چکا ہے ان کی عقل ان کا فہم کھو چکا ہے اور یہ اس حال کو پہنچ چکے ہیں کہ سمم بکمن امیون فہم لا یرجون بہرے ہیں گنگے ہیں اندے ہیں لا یرجون کہ یہ لوٹ نہیں سکتے ان کے لیے واپسی کے رستے بند ہو چکے ہیں یہ واپس کسی بھی صورت پلٹ نہیں سکتے ان کے اس منافقانہ روش کی وجہ سے دین حق نصیب ہو جانے کے باوجود جو انہوں نے اختیار کیے رکھی یہ ظاہراً تو دیکھ سکتے ہیں سنتے ہیں بولتے ہیں لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی آنکھوں پہ ایسا پردہ ڈال دیا ہے کہ یہ حق کو دیکھ نہیں سکتے ان کے کانوں کو ان کی زبانوں کو ایسا مہربند کر دیا ہے کہ یہ نہ تو دین حق کی بات سن سکتے ہیں اور نہ ہی حق بول سکتے ہیں اور سب سے بڑھ کے یہ کہ انہوں نے چونکہ ہدایت کو چھوڑ کر گمراہی اختیار کی تو ان کا معاملہ اب یہ ہو چکا ہے کہ ان کے لیے ہدایت کے تمام دروازے اور رستے بند ہو چکے ہیں اور یہ واپس چاہیں بھی تو لوٹ نہیں سکتے بلکہ جب فرما دیا گیا تو اب یہ چاہ ہی نہیں سکتے یہ خواہش کر ہی نہیں سکتے لوٹنے کی گمراہی نے ان کو اتنا اندہ کر دیا ہے کہ ان کے اندر یہ خواہش ہی پیدا نہیں ہو سکتی جیسے آیت نمبر ساتھ میں کفار کے بارے میں فرمایا گیا تھا اللہ نے ان کے دلوں پر مور کر دی اور کانوں اور آنکھوں پر پردہ ہے ایسے منافقین کی سالہ قسم کے بارے میں بھی فرمایا یہ بہرے ہیں گنگے ہیں اندے ہیں کہ پلٹ نہیں سکتے تو اب ان کا لوٹنا ناممکن ہے کہ جیسے سریحاں کفر کرنے والوں کے دلوں پر مور تھی ان کے لیے ہدایت کے رستے بند ہو چکے ہیں ایسے ہی اس قسم کے منافقین پختہ اور پکے منافقین کے لیے ہدایت کے تمام تر رستے بند ہو گئی کیونکہ انہوں نے ہدایت کو چھوڑ کر ہدایت کے بدلے حدایت کے بدلے گمراہی خریدی گمراہی اختیار کی قسم فیوزات حضرت مولانا محمد اکرم آمان رحمت اللہ تعالیٰ اکرم التفاصیر میں فہم لا یرجعون کے زمن میں بیان فرماتے ہیں کہ یہ واپس نہیں آئیں گے یہ واپسی کی استعداد ہی کھو چکے ہیں یعنی رسومات کو نیکی سمجھنا اپنی اکل سے اٹکل پیچو سے کسی کام کو عبادت قرار دینے والا شخص واپسی کا رستہ ہی بھول جاتا ہے یعنی حدایت اور نور ایمان نصیب ہونے کے بعد ذاتی خواہش اور نفس پرستی میں دین میں اپنی اکل سے بدات و خرافات گھڑ لینا آسان اختیار کرنا اور مشکل سے روگردانی کرنا صاحب سروت ہونے کے باوجود استطاعت رکھنے کے باوجود میں نے خود اپنے کانوں سے لوگوں کو یہ کہتے ہوئے سنا ہے کہ صاحب سروت اور استطاعت ہونے کے باوجود جب میں نے لوگوں کو کہا جب لوگوں سے اس بارے میں تذکرہ ہوا کہ آپ حج کیوں نہیں کرتے عمرے پہ جا رہے ہیں تو عمرے پہ جانے کے بجائے آپ پہ فرض ہے آپ فرض ادا کیوں نہیں کرتے حج ادا کیوں نہیں کرتے تو کہتے ہیں کہ حج مشکل ہے اس لئے عمرے پہ جا رہے ہیں اگر کوئی فرض کو چھوڑ کر مشکل سمجھ کر اور نوافل ادا کرتا رہے تو معاملہ کیا ہوگا میرے خیال میں کم علم ترین مسلمان بھی اس بات کو سمجھ سکتا ہے شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پسند و نا پسند نہیں کہ جو اچھا اور آسان لگا اس کو اختیار کر لیا اور جو طبیعت پہ گران گزرے اسے چھوڑ دیا جائے ہاں مقدور بھر کوشش کے باوجود اگر کوئی کمی بیشی رہ جائے تو اللہ پاک معاف فرمانے والے ہیں غفور الرحیم ہیں لیکن صرف نظر کر لینا توجہ ہی نہ کرنا پرواہ ہی نہ کرنا اور ارادتاً چھوڑ دینا اللہ تبارک وطالہ ایسے حال سے محفوظ رکھیں اور پھر جو دوسرا اور خطرناک عمل ہے جو ابھی میں نے بیان کیا کہ دین میں اپنی پسند و ناپسند سے اپنی مرضی سے اپنی خواہش سے آسانیاں اختیار کرنا آسانیاں آسانیوں کی طرف جانا اور جو کام طبیعت پہ گران گزر رہا ہے جو کام مشکل لگ رہا ہے یا جو کام شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطابق ہے لیکن معاشرہ اس کے خلاف چل رہا ہے معاشرہ نے کچھ اور اختیار کر رکھا ہے رسوم و رواجات میں پھنس چکا ہے تو اب معاشرے سے صرف اس وجہ سے ٹکراؤ نہ کرنا اور اس وجہ سے شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو چھوڑ دینا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کو چھوڑ دینا کہ لوگ کیا کہیں گے لوگ مجھ سے ناراض ہو جائیں گے معاشرہ مجھ سے ناراض ہو جائے گا بلکہ کہا جاتا ہے کہ میری ناک کٹ جائے گی حاق میں جائے وہ ناک حاق میں ملے وہ ناک کہ جو اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے خلاف چلنے پہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کے خلاف کرنے پہ کٹ رہی ہے تو ایسی ناک کا کٹ جانا بہتر ہے اللہ تبارک وآلہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں اس مشکل اور پرفتن دور میں جس میں رسوموں رواجات کو خرافات کو اپنی پسند و نا پسند کو آسانیوں کو دین سمجھ لیا گیا ہے اور مشکلات کو اور جو چیزیں معاشرے نے چھوڑ دیں ان کو چھوڑ دیا گیا ہے یہ سمجھ کے کہ اب مشکل ہے لوگ ایسا کر نہیں رہے لوگ کیسا کر رہے ہیں ویسا کیا جائے اللہ تبارک وطالہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں حقیقی دین کی سمجھ عطا فرمائے اور ہمیں حقیقی دین پہ ثابت قدم رکھے حقیقی دین پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ تعالی ہمیں صراط مستقیم سمجھنے اس پہ عمل کرنے اور تا دم آخر اس پہ قائم رہنے کی توفیق و حمد عطا فرمائے آمین یا رب العالمین موسیقی